بسم اللہ الرحمن الرحیم قولی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلیم مل کے پڑھو السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا لیکا واصحابکا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا لیکا واصحابکا یا خاتم النبیجین ومن تکم برسول اللہ نسرته انتلقه السدفی آجامحا تجمی مولای صلی وسلم دائما نبدا اللہ حبیبکا خیر الخلق کل ہمی الحمدللہ ملاد پاک اور سلانہ وردی جاروی شریف تا پروگرام اللہ قبول فرماوے واجب الہترام زی شان قدردان قاری محمد رستو صاحب حکم دیتا میں حاضر خدمت ہاں خوشی ہوئیے قاری غلام شبیر صاحب اتاری سونا درس چلا رہے ہیں قرآن دا فیض تقسیم فرما رہے ہیں لوگاں دی سینے اندر قرآن دی نعمت محفوظ فرما رہے ہیں قاری صاحب کی بلادی نظر میں حدیث کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرمایا لولا القرآن محفوظا فی صدور الناس لا حلقت الدنیا و مافیہ اگر لوگاں دی سینے اندر قرآن محفوظ نہ ہوندہ دنیا برباد ہو جانا نبی پاک علیہ السلام فرمایا لولا العلماء لسار الناسو مثل البہائم اگر عالم نہ ہوندے لوگ نگران دی زنگی گزار نبی پاک علیہ السلام فرمایا وقیرو علماء امتی فا انہم نجوم الارد علماء اہل سنہ دی قدر کرو جی میں تارین آل آسمان چمک رہے ہیں میری امت دے علمان آل زمین چمک نبی پاک علیہ السلام فرمایا الملوکو حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک لوگاں دا حکم بادشاوان دا حکم لوگاں تے چل دے بادشاہ لوگاں دے اتے حکمرانی کر دیں لیکن آل مدہ حکم بادشاوان دے چل دے اے علماء شین شام دے بھی شین شاہ الملوکو حکام علی الناس کہ بادشاوان لوگاں تے حکم اندن والعلماء حکام علی الملوک جیڑے عالم اندن بادشاوان دے بھی حکم یہ سبان اللہ دا مکار لئی تکریر علماء دا جم میں غفیر ہے بچ چلو میں نوں سادلے ہیں بچ تو سب اوک سنالا تو کانڈ تا نہ لگ گردے ہو نا کوئی سب بلکل سادی جی گفتگوئے علماء نو میں نظرانہ پیش کر لما وات آپ نو چند سونے سچے موتی پیش کرنن نبی پاک علیہ السلام فرمایا من ارادا ان ینظرا کیف منزلتو ہو عند اللہ فل ینظر کیف منزلتو اللہ عندہ جیڑا بندہ چاندہ جیو میں ویکھا میرا رب دی بارگاچ کتنا مقام ہے او ویکھے جو او دے دل لے چا رب دا کتنا مقام ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا بندہ آخد ہے یقول العبدو یا رب اغفر لی قد از نبتو یا لم انا کی تن من بخش فتقول الملائکہ فرشتے آدن یا رب لیسا لزالکہ اہلن ادھے تیری مرضی ہے جہینو مرضی بخشیں پر جڑا ہون بخشش منگدہ پی اینا اینو نہ بخشیں کیواری توبہ کریندہی موڑ بھان سٹیندہی حالی بخشسیں لیسا لزالکہ اہلن اے بخشیون دا اہل نہیں اللہ فرمانا ہے ولیکنی اہلن لزالکہ اے بخشیون دے قابل نہیں تا میں خدا تا بخشن دے قابل نبی پاک علیہ السلام فرمایا ذکر اللہ تعالی اذا تقرر علی اللسان تقرر فی القلب فرمایا اللہ دا ذکر کردیاں 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 جدا زبان تے پاک بنیے موڑ دیل لے چلاندھا ہے زبان باندی روے بندے دا دل کردھا ہے اللہ اللہ اے جیڑا تو سا دیو نا بھئی فلانے دا قلب جاری ہے او دا ایو مطلب ہوندہ بھاو دی زبان باندی روے دل اللہ سہار اللہ مائے تا بھائی سی دادیا بندہ باہ میں نراض ہو تو باہ میں راضی اے کاری غلام شبیر صاحب اتاری تے آپ دے سالے طالبی لم اے رال کے قیامت روکی کھلوتے اے جیڑی قیامت نہیں پائے آمان دین دے نا اے یہ نہیں آمان دین دے نبی پاک علیہ السلام فرمایا لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَالَ اللَّهِ 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 نبی پاک علیہ السلام دی پاک ذات فرمایا یا بنی آدم اے آدم دے پترا ما انصف تنی انصاف تنوں کیتا بے نیاد جو ہوئے ان میرے ورگ زلوم و جہول تہین لیکن کیڑی بے انصافی پہ آپ فرمائن ہیں فرمایا جنتی بیتوں کا قلبوں کا بیتی سونا چاندی یاقوت لال مرجان دیا ہیرو جواہ رات نال مجسہ مرسہ کر کے میں محال بنائے مٹی دیتھارے میں کسطوری وچھائی جنت میری ہائی گھر میں توہاڑا بنا چھوڑیا قلبوں کا بیتی دیل توہاڑا ہائی میں گھر اپنا بنا چھوڑیا تساں کوئی ایڈے کملے نکلے ہو بچ توہاڑا دشمن شیطان آئی انہوں میں توہاڑے گھر جنتی چکاڑ دیتا ہے تساں میرے گھر دیل لے چاں واری ودیو صبحان یا بنی آدم تفرغ لعبادتی اللہ فرماندہ ہے بندے آ میری عبادت جوگا ٹائم کٹ کیوں سی اسدہ فقرہ کا عملہ و صدرہ کا غنان فرمایا جے میری عبادت جوگا تو ٹائم کٹ لیا میں تیرے سینے نوں سبھان اللہ سبھان اللہ اللہ فرما دے قیامت دے دیں وڈے تو وڈا دوست دشمن بانوئے سی پر ولیاں دی یاری قیامت تیچی برکر اے چشتی صحبہ موڑو کیشہ دے سین میں کھا جنت لائے دے سین تے بات جنے کملے نئے ہو گئے میں کھئے خیر ہو گئے جنت جنے انہاں مل سی تا سانو لائے دے سین میں کھا قسم خدا دی مولان صحبہ جنت ولیاں دا ترکے وراثتے تلکل جنت اللتی نور سو من عبادنا من کانا تقی جی میں زہری حکومتے اسمبلیے ہون وید دے پہو تماشے تا لگے کھلو تے با پچھلے سال اسانو فدین دے ودیانی ہون آپ فدین دے ودیانی ہون سمجھ نامی آوے سبھان اللہ آکھیا اساں تا موڑا الحمدللہ انہوں کے فدین دے ہیں ان لو کون کیا ایک جاہل نے آکھیائی مرزائی ازاڑے بھرائن اللہ او سزا دیتی بھائی بھوکر چاکے نہ تے جیلے چھ بھوکر دے ایتھائی رب بھی خائندہ پی آئے کوئی مننے نہ مننے او دی مرضی سزا تازی پیٹھائیں دیئے جیڑا مرزائی نو سر بھرا چاکے رب او دیکھو لو جیلے ڈھکا کے بھوکران دی مہیندہ ہے تے جیڑا مرزائی نو تھبے بھرے کتے دی موت مر نداز ہو گئے دانے منگنے پاڑے کو سینے دا زور لا اچھی آواز نال سبحان اللہ فقیر گھر والے حاضرین اللہ سب بیمارہ نو شفاو جلدی سونا مدینہ پاک تے اللہ کرے کرونا مرونا نیڑے نہ آوے جنہ پلیت بے لپاس کیتے ہیں اللہ انہانو جھب دے کونج لوے اے پلیدستان نہیں ہے اے پاکستان نہیں ہے جاگ رہے ہو تا سبحان اللہ اچھا کرو پوری دنیا دی روحانی اسمبلی دا ترائی سو ولی ممبر ہوں دا او دے اتے چالی ابدال ہوں دن حدیث مشکات پاک نال انہان دا وجود ثابت ہے انہا ابدالن دے صد کے بارش وسطی ہے انہا ابدالن دے صد کے ٹکوڑ ڈھائین دا انہا ابدالن دے صد کے اللہ دشمنہ تے فتح عطا چالی ابدالن دے اتے سات اوتاد ہوں دن سات اوتادن دے اتے حک پانچ کتب ہوں دے نہیں پانچ کتبان دے اتے حک کتب آلم ہوں دے ہی جائنو یار یالا پیر غوث پاک نبی پاک علیہ السلام فیض دن دن علی پاک نو علی پاک دن دن غوث پاک نو غوث پاک کتبانو دن دن کتب اوتادن دن دن اوتاد ابدالن دن دن ابدال ولیاں نو دن دن اساں ولیاں دے ہاتھ چاہت دیننے ہیں اس ذریعے مدینہ پاک دا فیض نصر پہلا مجمع ڈٹھا ہے نوانیاں نینی نا سبحان اللہ حالانکہ ایڈی منت تا کادنوی کریوے آتا سیانے آدین اوئی ڈھائے پاک اچھی آواز سینے دا زور لاحق گلہ دا وزن کریسو انشاءاللہ میں جولی اچ کچھ پاون واسطے حاضر ہویاں وڈا مولبی پترینہ دا اللہ ما محمد اشرف علی صاحب تھانوی انہ دا مجدد علم دا ٹرانس فارمر آدھے غوث پاک دا دھو بی کبر چپڑیا انہ کیا مر ربو کا رب کون یو انہ کیا آپ سانو تا کوئی پتہ نہیں ہے سا تیار یا لے پیر دے کپڑے دھوندے رہے ہیں ما دینوں کا ما کون تا تقولو فی حق حاضر رجل یا فی حاضر رجل ساکہ میں تو انہوں دس سی بیٹھا میں انہوں اس طلاب کوئی پتہ نہیں کہ میں غوث پاک دے کپڑے دھوندہ رہے ہیں تھانوی صاحب آدھے انہوں واپس گئے اللہ انہوں پوچھے انہیں بجدہ سرن پاس کرنا یا فیحل کرنا اللہ پاک فرمایا تو انہوں سمجھ نہیں آئی اوپی آدھے جیڑا غوث تا ربے اوو میرا ربے جیڑا غوث تا دینے میرا اوو دینے جیڑا غوث پاک دا سونا نبیے میرا بھی ای او سونا نارے تکبیر نارے نیسان نارے حیدری نارے غوثیہ مفتی آدم پاکستان غوث پاک فرما دین لولا لجام الشریعہ لَا لِسَانِ لَا أَخْبَرْتُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اَنْتُمْ بَيْنَ يَدَيَّكَ الْقَوَارِيرِ اَرَامَا فِي زَوَاهِرِكُمْ وَبَوَاتِنِكُمْ پیرانِ پیر دستگیر روشن زمیر حضور غوث پاک دی پاک ذات فرمایا تو سا میرے سامنے انی ہو جی میں شیشے دیاں بوتلا ہوں دیاں تو آڑا ظاہر بھی ویک رہیاں باطن بھی ویک رہیاں میری زبان تے شریعت دی لگام نہ ہوں دی جو کھا کے آئے ہو اوئی دس ساہا جو گھار لوٹے ہیں جو لکا کے آئے ہو صرف میں اتنا پچھنا چاننا جے غوث پاک دا دھو بھی بخشین دا ہے تا اللہ کرے صدق دیل نال یاری دے مالالا دوئی گا لے ہے ایک مہین پہ آکے جنہیں یاری یالا پیر وہا بھی آئی مکہ مرچاسا آگئی جنہیں کی میں مکہ تو آڑے مسئلک دا یاری دے دا آئی تو سای اپنے مسئلک آ لے دی یاری شروع دوئی گا لے یاری یالے پیر دا عقید دا میں دا سی بیٹھا جے اے تو آڑے عقید دے دا وہا بھی آئی جے سنیاں دے عقید دے دے دا مولی ایک شیر پڑا چاہا کاری غلام شبیر صاحب انہ سونیاں دے نا حضر صاحب دے نا سمجھ نا میں نوامن یا نتوانوامن نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالات نہیں پہیاں پچھ دیاں تا میرے کو دعا پاس سا بھی ہے پہاں آ دیو تا اوہو کار لائنے ہیں کوئی مسئلہ کوئی نہیں پوتر پہ آدھائے اما نو اما جی سمجھالا میرے پیو نو لو میرا پوتر کے کی تا سا امی او چٹی چمڑی ساڑھی کلاس فیلو بڑی سونی چھوئے رہے لمبر ملائے سے وڈے قرآن دیاں قسمہ چانیاں سے بہیک دوئے تو بغیر شادی نہیں کرنی تے پیو میں نے اتھے شادی نہیں کرن دین دا میرے پیو نو آخ بندہ بانو منجا نہیں تا میں گڑی تلے سہائے اللہ سہائے اللہ میں ان کو شاک پائے گیا نارے تکبیر انیوں نے حلالی پوتر جیڑے ماما دے کلیجے ڈال سکتے ہیں تے بغیرت بانے کے جیڑے جدے موبیل دے اندر کسی دیدھی بیندہ غلط نمبری او چو پروے باقی سبحان اللہ لے لو بیٹھے ہی مسئی تے چینی ہونے موبیل ایک دوئے چیک کر لو پتہ لگ جاسی میں ہاتھ جوڑی بیٹھاں کوئی زندگی نہیں بغیرت دی غیرت مند دی زندگی امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا سرکار فرمایا حیات ایمان پسج برائن ایمان نریا تا حیان ایران جے حیان نریا تا ایران سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کلو کٹے دا گوشت اتے شاپ پر مڑ شاپ پر مڑ شاپ پر اتے کپڑا والے ٹی ام دا ایمان کا کیوں جینے تین پتہ نہیں گوشت تے جیا اینو جینے ہیل شکرا پم دائے تا میں کہا جیڑی ڈی 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 لاش بغیر پر دے دے موٹر سائکل تا پیچھو بہائیم دو اینو ہیل شکرا نہیں پایا سا سارے ہیں تمہیں گندہ ہاں غیرت دی خیرات پے مگنا جیڑے پر دے شریعت دی تین بر حق قل للمؤمنین یغدو من ابسارہم محبوب مومن مردن اکھو نگاما چکامن قل للمؤمنات یغددن من ابسارہم محبوب مومن عورتن اکھو ایوی نگاما چکامن ذالکم اطحر لقلوبکم وقلوبہم جدا مردن اورتانیاں نگاماں چھک گئیاں مردن دے دیلی پاک راسین اورتان دے دیلنی کتیاں لو فران رلے رال کے جوہرے حیات مکائی ودائی ان امہ بابا پرنائن دن اے موڑ یارن ودہ مکہ ودہ نے مینو حکیم کولا چلو اے ان سوننے دا کچھ تا تیرا مکالا کرے نا پچدیاں پہیوں ہیں تا کو مجبوری کوئی نہیں جے جے پچدیاں پہیوں ہیں تا ہیک جمعان پاک ہو گیا اوئی بخشین دا ہے آپ پہینا غیرت دی خیرات منگیم بانڈے تے نظر ٹی کونی اے نئی کم دنائی نظر ٹی کا او سمالے کوت جیسے شکل مادے دودھنو لیکا نالا لوک آکھین لچی رہندہ دودھ پیتا سنجھڑا کنجھنا کول باندھا ہے جنگیاں کول بھائے اگلی آکسین آشک رسول مادہ دودھ پیتا سنجھڑا نارا تکبیر نارا ریسانت لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ نارا خلاف نارا حرائی باندھے ہو یا ویندھے ہو اللہ دی قصہ میں میں انہوں بڑے ٹیلی فون ہم دیں چشتی پوتر پٹڑی تو لائے گیا آئی طوید دا ہم بڑے کیتے سے پر تیری سیڈی سنائی سے اللہ کیتا ہے پٹڑی تے چاہیے میں پاک جوانی دی خیرات مانگی ہے تے لائے گیا سونا لبائی دا نارا تپائی چشتی پوری دنیا چلان میرا گونج رہا ہے اگر سے ابا پاک علیہ مردوان نے لبائی یا رسول اللہ نہیں آکھیا پلے پلایا چشتی سامنے بیٹھائی انہوں پھاد کے لائے جائے انہوں چھوری پھیر تے جیسے ابا پاک لبائی یا رسول اللہ آکھیا ہے تم اڑا قدنا تے لکھ دیو نوکر سے ابا پاک دہون سیابالا نارا لاکھ کو نوکری کرتا ہوں سبحان اللہ کیا بات ہے تو آڑے بننے سانجین میں انہوں پتا ہے چو پر ہوئے آئے ایک قدیگا لہور کران تے بات پانچار سوچیاں حدیثاں موڑ چا پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ او جی چشتی صاحبہ کیا کھائیں تے انہوں کاری غلام شبیر صاحب بات شاہ آدمی ہیں ساڑے گھار دا ٹکر پورا نہیں ہوں دا اے پانچھے کلاسان شعبہ ایتھے لائی بیٹھائی کئی نو کئی نو پا لیے آپنا ٹبور پا لیے یا انہاندہ پا لیے مشکات شریف چادیث موجود ہے ایک سے آپ بھی ہاتھ جوڑے حضور میرا بیرا تو آڑے کل پڑ دے سارے دیں تو آڑے کدھ مچران دا میرا کل گھار دا ٹکر پورا نہیں ہوں دا اے نو آکھو با کوئی دیر تو آڑے کل پڑے کوئی دیر میں انہال گھار دا کام کراوے نبی پاک علیہ السلام فرمایا لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ جتنا تینو رزق مل رہے ہے تیرے بھراد علم دین پڑان دا صدقہ اے سان سمجھکاری غلام شبیر صاحب دا جیڑے تینو پلین دے پہن صدقہ آخری گا الواز ختم سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبحان اللہ تا میں بیٹھا ہوں حضر صاحب کی بلا میرے پرانے بے لیے میں بیٹھا ہوں تا ہی نو آکھنا کچھ نہیں اللہ ہی نو اور اس تنشان آزم بڑے دور دور تک میں انہوں لائے وین دن سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ حرام کھامانا لے دا حرام کھامانا لے دا لندن تو ارہاں ٹیسٹ کوئی دے موڑ چو پھو گے نہیں خیل موڑا دن مول بھی سیدھیاں کرے نہ آتا سا سیدھے ہو نہ گئے ہوا موڑے نہ چوکھے سیدھے ہوندے ہوا حرام کھامانا لے دا لندن تو ارہاں تیاجڑے حلال کھامانا لے بیٹھے ہو اول تا جٹا نو بخار چڑھ دا نہیں جے چڑھے ہی سیدھا آٹھھڑ دے دوا نہیں لیں دے اخیر آقا کے بخار چھوڑو دیر کرے سی روپیہ دیڈے سپورینو تو دو دھ پتی اونو کروڑا نال شفا نہیں تینو روپیہ نال شفا ہے حالی نہ شکرہ بدہ جو رب غریب رکھے میں موٹی دوبان دا بندہ ویسے بھی ملہ علی قاری پاک فرمان دین دنیاوی گالتے مسکراسو دل لچ مردگی پیدا ہو سی دل مردہ ہو سی مابوب دی شانتے مسکراسو دل لچ نور پیدا ایک کسی دے ذہن ایک کو کھراکاو ہے تو میں پہلو جواب دکی بھائی کانو یدھکون ولیکن الیمان فی قلوبہم آزم من الجیوال صحابہ پاک بھی مسکران دے ہیں لیکن انہوں دا ایمان پہاڑا نالو زیادہ وزنی آئی معلوم ہویا مسکرانا ایمان دے منافی نائی 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 جاگ رہے ہوتا سبحان اللہ حرام کھامنا لینو حرنی دا گوشت نہیں پچھدا ادا اٹھالو میرے پیٹ میں درد مقداب حرام یا جڑے حلال کھا مانا لے بیٹھے ہو چار پراتھے مکھن دے سویر نال اچار نال کھا کے دوپا رہنے لے موٹو کرنو جڑے بیٹھے نہیں اونو ہرنی نہیں پچیتے انو اچار پچ گیا ہے حالی نہ شکر ہے جو رب غریب رکھے آپ بینیاز فرمان دے فذکرونی سبحان اللہ کریم فرمان دے فذکرونی اذکرکم وذکرولی ولا تکفرون سبحان اللہ نہ شکری نہ کریں چشتی صاحبہ ہونے تیری انگل نہ منایاں یا جڑی یا ساڑے نال ہون دی پہیے اوہ میں کہا کار اے جڑے ان شراب بھی زانی چورو چکا ہے ہی بڑا وڈا پت ماشے ہی تے علاقے دا رسہ گی رہی ان پچھلے سال ہو دے کول پنجا مربعان پانچ ہور لائی بیٹھا ہی دا فیکٹریہ لائی بیٹھا ہی ان بینیاز جو ہویا بھرے ہو گھڑے بھری ہم اسا کو جو نماز روزہی کاربان نے موڑی از میشہ نو آئے پہے ہیں اے جڑے حرام خورے نہیں سو سو مربعان مالک انہ دو وڈے دنیا جو غریب ہے ہی کوئی جتے سمدن اتھے جناب لیست لگی کھلوتی ہے دے سگیو نہ کھاویں مکھن نہ کھاویں مرچا لون دے نیڑے نہ منجے دو دو مڈو نہ پیویں گوشت کھاویں نہ پیا سبزیاں اوبال کے کھاویں ویچ لون مرچ نہ گتیں سیب لومیں تا ہیک ڈلی کیلہ لومیں تا ادھا ڈک اے با قیدہ لیستے تے تیرے ہوتے اللہ کے دا رازی ہے رب دی ہر نعمت راج کے کھانے رب پچاندہ بھی ہے کرم عطا سبحاندہ نہ بڑیاں کرنا شکرا سبحان اللہ سبحان اللہ تے اللہ دیا نعمت قماہ کو شکریہ تا اداہو سیجے ہیک دی پتر دین واسطے دس سبحان اللہ سبحان اللہ علمانو بھی تھوڑا جا نظران دے لما میں اس لائق تا نہیں لیکن چلو دعا میں لے لگا چشتی صاحبہ کہ جی کوئی پتہ نہیں کل کیا ہوگا اللہ ہی کو پتہ ہے کل کیا ہوگا میں کہا اللہ ہی نے پیاروں کو بتایا ہے کہ کل کیا ہوگا تلکہ من انبائیل غیب نوحیہا الی بارما سی پارا پہلا پا جتھے مقدہ پہ ہے اللہ پاک فرمان دا ہے غیب دیاں خبران محبوب میں تینو دسینہ انہاں مولوین کل کوئی پچھے بھئی اللہ غیب دے کے خوش ہوندہ ہے انہاں سون کے دیچ دیچ والیٹ یہ توحید میں فرق کرتا ہے شرم نہیں ہم دی توحید اللہ خود دل میں غیب دی نہیں نہیں کوئی پتہ نہیں کل کیا ہوگا بس اللہ ہی کو پتہ ہے کل کیا ہوگا میں کہاں میں قرآن پڑھے ہے ٹھیک ہے آپ نے قرآن شریف پڑھائے اللہ ہی کو پتہ ہے کل کیا ہوگا کسی کو پتہ نہیں آپ نے میری مرچھوکری ٹیلیویزن تیابان دیئے وہاں دیئے کال بارش ہو سی مول بھی یا دل ہو شرم دا گھاٹا ہی نے چھوکری نو کال دا پتہ لگے نبی دا ہی لبی مادلہ چھوکری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے تو عالم میں جو کچھ خفیوں چلی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اِنَّا کَمْلِيَا نُو اتنا پتہ کوئی نہیں کہ اِنَّا اَغْيَا بَالْغُّيُوبَ اَلْحَقِيقَةُ الْمُحَمَّدِيَا صلی اللہ سلام قسم خدا دی رب تو بعد سب تو وڈہ غیب خود نبی پاک دی اپنی حقیقت میں ایک کوئل پوچھئی ہمیں کہ تُو عالمد مانپی ہیں میں ہنو یہ دس بھئی ارشت وگن دیرہِ وجوب ہے اگر حضور کی حقیقت ممکن مانتے ہو تو بتاؤ ممکن دیرہِ وجوب میں گیا کیسے آل حضورت علیہ رحمت نے تھوڑا مسئلہ حل کیتا ہے آپ فرما دیں واجب میں عبدیت کہاں ممکن میں یہ قدرت کہاں حیرت نے ججلا کر کہا یہ بھی نہیں سمجھ نامی آوے سبحان اللہ کیاو تو اللہ چھوکری خبر دیں دیئے پانچ دسمبر اتنے واجب اتنے مینٹے سورج پتیمنا ہے آپ ذرا اندر چلے جائیں آپ کے پیٹ میں بچہ ہے سورج پکڑا جائے گا بچہ لولا لگڑا ہو جائے گا چھوکری دی پندرہ دے پہلو منی بیٹھا یو زور دیواری گھو سورج پھولا لگڑا ہے سورج پھولا لگڑا ہے سورج پھولا لگڑا ہے میں جٹا نہ کنزلو لماہا عالم کو الممافی پہلو بلکل جٹا نہ مقاتمہ مولی صاحب اور جناب بیوی نوبرکہ پواہ کے ہس پتالے لئی ودے مکہ کے کرو ہو جڑے مشیر لواؤں وہاں ڈھے ڈھے دیئے یا پترے نوپی نے مرد دیکیا مازاللہ نبی دائیلم مشینا لالو ہر سمدھی نہیں چشتی صاحب یہ تُو قرآن چپڑے آمائے کہ تُو منہ نالا بنے عیسیٰ علیہ السلام فرمان دن نبیوکم نعرہ تقبیر نعرہ رسالت حب چاہ کے جواب نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عزبت مصطفیٰ کریم فرمان دے اُن نبیوکم بی ما تاکلون وما تدخلون فی بیوتکم سبحان اللہ کاری غلام شبیر صاحبہ اے چستی قرآن بڑا سونا پر دائی پر ترجمیں ڈنڈی مارے اندائی میں کہ جڑا ترجمیں ڈنڈی مارے اُدھے سیرے تازہ ڈنڈا کت اُن نبیوکم میں تمہیں خبر دیتا ہوں بی ما اس چیز کی تاکلون جو تم کھا کر آتے ہو وما اور اس چیز کی تداخلون جو تم زخیرہ بناتے ہو جمع کرتے ہو فی بیوتکم تمہارے گھروں میں میں ہیک ایک لفظ دا مانا عیسیٰ علیہ السلام فرمان دین میرے بعد اُسونا نبی آمان علیہ جی دی جتی دے میں تسمیں کھولن دے بھی کابل مولی صاحبہ عیسائیان تیری خیرت تنہوں جھنجوڑے آئے گجنال ہے تو اشتیار شایعہ ہو نہ کہ تواڑے قرآن دے اندر ساڑے نبی دا علم غیب ہے جی تواڑے نبی نو غیب کوئی نا ہے مولی عیسائی بنو وہ دا جواب سنیاں دیتا ہے انہاں دیکھو سبحان اللہ اللہ فرمان دے میں نبی نو غیب دیتا ہے اے میریا نشانیاں منیسی اوہ جی دے سینج ایمان سبحان اللہ پانچ حدیثیں پاک کہتے چھٹی سبحان اللہ ایو سبحان اللہ تمہیں یارہ پڑھتا سبحان اللہ جمیل قادری صاحب دا بڑے عرصے بعد زیارت ہو یہ سونا پڑھ دیں میں ان کی ساتھ ٹیم تا نہ کھاما جی پانچ مینے میرے بچ دیں تمہیں لالو سبحان اللہ ایو سبحان اللہ تے تو آڑے تے لالے سبحان اللہ داڑی منا کے اُتے پھٹکڑی مل کے کریم مل کے پپو بان کے بی بی کو پچھے بیٹا ہم کئے سیلا کر رہے ہیں اوہ سا کہ میں اندروں دوپٹا چائی امنیاں بھوچھون سیرتے چکر ہوتے تو ساسا پہنا لگ دیں ہم اٹھی آئے بابیو حضر صاحب جلازہ پڑھاویں بھیک کفن کھولو موہ وکھاو تے ویچ آلو تا نچھے لیا پہ ہوئے نبیدہ غلام ویچ پہ ہوئے کاری سیف جنازہ پڑھا کے آکھر سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جی کوئی مرن جو گا چھے رہی اچھا جیڑا بڑھڑا تاج کھیڑ دا چوپ روے باقی سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا بڑھڑا فیس بوک تے ویل ڈے اوی چوپ روے باقی سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑا بڑھڑا داڑی منا کے اتھے پھڑکڑی مال کے راتی نو دی کریم لکا کے مال کے سمدھائے اوی چوپ سبحان اللہ ایک گالہ آلمان وہ ٹیم زیادہ ہمدہ پہ آئے کوئی موڑ کون ٹھیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چستہ نہیں لے ونیاں کوئی عملی کرنا ہے جو کچھ میں کہہ رہے ہیں خدا کرے اسانوی عمل دی توفی ایک قدید شانے آلِ بیعت دی ایک شانے سے ابا پاک امام الانبی یا نبی پاک علیہ السلام فرمایا اذا اراد اللہ بی عبد خیرا القا حبہ صحابی فی قلب اللہ جائنو جنتی بنا منہ چاوے او دے دل لیچ میرے صحابہ دی محبت سبحان اللہ امام الانبی یا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرطعین اہل السنہ سرکار فرمایا حسن حسین تسی جنتی جوانہ دے سردار بھی ہو اہل سننا دی اکھان دی تھندگ نارا تکوی نارا ریسان نارا خلاف نارا حیر اخدی پھندک ملنا چاہے اخدی پھندک ملنا چاہے اخدی پھندک ملنا چاہے سہار دورا نارا لاؤ یا حسن یا حسن اکھدی پھندک ملنا چاہے یا حسن یا حسن اکھدی پھندک ملنا چاہے اکھدی پھندک ملنا چاہے جاگ رہے ہو سبحان بس سون آخری گا الواقعی آخری یہیو سبان اللہ تجی میں سونے نات خانتے ہیں نا بھئی سیکنڈ لاس شیر آخری تو پہلا جاگ رہے ہو سبحان حضور دا غلام بن دنیا حشر اچھ خوش رہ عمر پاک دی پاک ذات روین بیٹھے حضور فرما کیوں رون دیو سونے ہیں چالی سال تو ہڑے کل دور رہے ہیں جی اللہ اس زندگی دا حساب اللہ علیہ تمہیں کیے کرے ساں فورا فورا جبلیل پاک آئے سونے جبلیل علیہ السلام آئے حضور اللہ سلام دین دا نالا دا عمر پاک نوا کھو رووے نہیں حساب یہ دنال صلح کر لما ہے پچھلی پوچھ پر اتنی سے کریں چسکار چاہی تھا ہی سبحان اللہ کیا باب دیڑا اس تاندھا ڈاکوے انہوں بیوی پلیت مل سی پاک نہیں ملتی جی پلیت بیوی لمنی ہے ایتا مکالا مال جی چاندھا بیوی پاک نامن ملے تو پھر چشتی دی جھولی اچھ خیرات پا اللہ پاک فرمان دا ہے پلیت اور تم پلیت مردان واسطے پلیت مرد پلیت اور تم واسطے پاک اور تم پاک مردان واسطے پاک مرد پاک تو دویاں دیں اس تاندھا کھیڑنے تینو بیوی پاک ملے لیکن اے او دا عدل ہے جو میں پڑے آئے تے جی او فضل چا کرے تو توبہ چا کرے پچھلی ماف کر کے اگہ تینو ماف کر کے بیوی پاک دامن دے وے چا اے او دا فضل ہے تے کوئی مائی دلالو دے فضل تے پبندی نہیں خیرات دے چا پاک دامنی دی ایک گال علمانو ایک نہیں دو دیسہ علمانو جے سبحان اللہ ایوہ چیسی صاحبہ میں کیجئے وہ عیسی علیہ السلام کا دن مناتے ہیں عیسائی جنم دن مناتے ہیں کتاب مجھے لکھیا نے ماذا اللہ تم بھی انہی کی طرح مناتے ہو تم میں اور عیسائیوں میں کیا فرم میں کہہ شرم تن آئی جے ایلم ایوہ تے جہالت کی دیرون دی مولویو کچھ اکل دے ناخن لاؤ عیسائی عیسی علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں ماذا اللہ ہم حضور کو حبیب اللہ کہتے ہیں بزو میں باطل ادھر ابن اللہ ہے ادھر سچے عقائد میں حبیب اللہ ہے اور قیاس کے لیے شرط ہے کہ مقیس مقیس علیہ کے درمیان علت مشترکہ جامعہ ہو وہ یہاں نہیں ہیں ادھر ابن اللہ ہے ادھر حبیب اللہ ہے یہ قیاس مال فارق ہے دوبارہ داخلہ لو سنیوں کے پاس ہاتھ ہون عالم خوش ہوئے نہیں ایک نظران موڑ علمان ٹیم تمہ کھاتی بہی نہیں نہیں چلو ٹھیک کے بعد نہیں نہیں کوئی مس چشتی صاحب آم ہے کہ ابو لاب کو خواب میں دیکھا حضور کے چچا جان نے حضرت اباس رضی اللہ تعالیٰ نوما کی پاک ذات نے تو دیکھو چشتی صاحب جی وہ کافر تھا انگلی چوستہ تھا اس کے عذاب میں تقفیف ہوتی تھی محدثین لکھ رہے ہیں کہ چشتی صاحب آم تُساں پس گئے ہو میں کہ اللہ حضور دی آل دا صدقہ سنیا نو کدے نہ پس اللہ فقیر تو ساڑی سب دی فاظ دے گھر والے انو اللہ شفا آتا کرے سب بیمارہ انو شفا میں کہ مولی صاحب آم حکم کر جنہیں یہ خواب کا معاملہ ہے تُساں اپنا مسلک خوا بھی چو کڑھے ہے میں کہ سعب پاک ہاتھ جوڑے حضور جماعت دے ٹیم دا پتہ نہیں لگ دا کسے آکھے بگل وجاؤ کسے آکھے اچھی تھار آگ بال کسے آکھے السلام جامعت ان دن ندا دے زید پاک رضی اللہ تعالی نو حضور خوا بچ کوئی فرشتہ میں کلمات سکھا گیا حضور فرمائی یو تا بانگ ونج بلال پاک سونے نو سکھا دی آواز سونی وی اچھی وی ہے جی مولوی اس وست ملاد نے کرے دے جو خوا بچ نکلے آج تو بعد بانگ نا دی آئے ایک خوا کیا سبان اللہ اور سبان اللہ میرا حق تا بن دا پہ اون ی تو آڈی مردی جاگ دی ہوتا سبان اللہ چیشتی ساہ با میں کہ جی اکی امم آمنا پاک میں کہ بش جنے رسول پاک میں کہ نور جنے کم لے نیو گئے میں کہ کی ہو یا جنے بش ری اللہ کے طاقت سے دی ہوئی طاقت سے حضور حاضر ناظر میں کہ یہ مسئلہ ہے جنے بات حاضر ناظر آئے تو وہ اتے عرش تے گئے کیوں جس لئے ہر جگہ موجود تھے تو پھر اوپر جانے کا تو کوئی معنی نہیں جب ہر جگہ موجود ہیں میں کہ علامہ صاحب اللہ سونا حاضر ناظر آئی اس اتے صدیہ کیوں پچا آگئے چلو واقعی آخری ہے میں قادری صاحب کو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی آواز آل حضرت پاک مول بھی آگئے حجامت کرانے نائی جیڑ آئی نا اوہ سامنے مول بھی خبہ پاس کی تب حجامت شروع کرو اوہ پچھ میں تری حجامت ہی نہیں کرتی اوہ میرے کل کل کٹا آئی ہوگئے اس تین پتہ نہیں آل حضرت شعر فل ایمن ہر کام سج پاس شروع کرو خبہ پاس اجامت کرا کہ خلاف سنت کرا ہوں نگل مان تیری خلاف سنت اجامت کرے آخری گال سبحان اللہ اچھا گال لی اوہ کر رہے آخری جی رہے آخری جی 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 دا پہ آخری تکر ودا کم نا ہوئی تا کوئی گال حس پہلا جملہ بڑا سادہ دو جملہ بڑا وزنی پہلا جملہ بلکل سادہ دو جملہ وزنی بلکل سادہ جملہ کیا مولوی پیدا ہویا ما پلی تو ہو گئی شریعت مسئلہ انتوانو شرم آگئی اصا نکاح پڑھانے اصا ایمان مفصل ایمان مسفل اصا نا لا الہ اللہ لا الہ اللہ بزرگ بزرگ آگئی تسا کلمہ آپ چپڑھو رست کی دینا کلمہ اصا پڑھا ایمان کلمہ پکا مانے شرم آگئی جس گند کنجری آگئی فوٹو دی مبیل چاند اس سے لین شرم مولوی پیدا ہویا ما پلی تو ہو گئی چالی دیں یا کموں بیش پر آجا جملہ لے شاید اس تو چاہ زندگی اچھ میرے کوئی جملہ نہ ہو گئی کملی والے پیدا ہو امی نور نالا کیا بات ہے یہ دا عقیدہ حضور روز خوش ہو رہے نو سبحان اللہ تیری ما نو کو گال کڑے انو آنے بن نے تو لگ میں تری ٹانگ نہ بھان سکتی اے حضور دے والدین نو پھوکے تو پیچھے نمال پڑھنے موں کے بھی کھئی سے میرے رسول حضور دے والدین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین قسم خدا دی صرف مومن نن با کرامت ولی فیصلہ تو آڑے ہوتے علماء کو معذرت تو سانچا فیصلہ کرو بسو یار تو آڑے کو ٹیم چلو یہ آگا پوری کرنے سبان اللہ لوگ میں منت کریں دیں تو انہ منت کر کے ٹیم دیں سبان اللہ بڑا جملہ دے رہے ہیں اللہ تو آڑی ساڑی بچے گھر والے حاضرین فقیر سب دی سہت مرے برکل جلتی مدینہ پہ دا دا کلاشن کوپیاں اگلیاں کول اگلیاں رگر سٹیا اللہ فقیر سمی سب دی حفاظت کریں حضور دے اببا جان شہید کرن واسطے ستر یہودی آئے اللہ پاک فرما جبریل جھب دے کر اے فرشتے انہو لباس بشری پوا اتو سہوے جبے پوا انہو گال زمین تے یہودی انہو قتل کریں میرے محبوب دے اببینو حفاظت نال گھار پہنچان مولوی یو جید حفاظت واسطے رب ارش تو فرشتے گھلے اور کرام تیرے پیون آت دے کاری صاحب دا گلشن کھیڑے اروی اتھے خیزانہ آوے بہار ہی سبحان اللہ تا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ انشاء اللہ کار لیسے ادو اگ چھبی منٹ مکے پہن تے ادو تیم دیر ویا ماشاء سونے آکھ تیم ودا لیسے نات خان تیم تے نا کٹے شیخ احمد مغربی علی رحمت لوگ کہن دیں جی امام کعبہ کی بات کرو امام مدینہ کی بات کرو میں کہوں تا تا امام مدینہ دی بھی گلنے منے دیں خدا دی قسم مہینہ گنا گار کھان آلوے کے بقیدہ آج بھی فیس بوک کھول چا نیٹ دے موجود دے کہ امام مدینہ بیٹھ کرسی دے موزن آزان دے رہے جیسے سرکار دان آیا امام مدینہ مسجد نبی پاک نے ہاتھ چوم چھو آئی تا امام مدینہ نہیں چوم بیٹھ انتوان گو گو الشیخ احمد مغربی فرمان اذا جاء رجل من اہل الہند نس الوہ ان الشیخ احمد رضا مدرس الحدیث فی القابہ اور امام قابہ الشیخ احمد مغربی فرمان بر اعظم ایشیاء جس پاکستان نئی بنیا کوئی تھواوے ہا کھان قابج اصلا پوچھ دیا اسے کہ آل اگر آل حضرت تعریف کرے پتہ لگ دا بندہ ہیک لمبر پکا سن اگر آل حضرت عیب جو کرے پتہ لگ دا بندہ دو لمبر ہیک لمبر ہو آل حضرت عیب نہ کٹ دیا فرمان دی حاض ہو وال می یار اند نا کابج بیک ہدایت می یار سان آل رضی ذات کاری جوید آمن سلطانی صاحب میرا ساتھی دوسرا این سنیں جو مطر پی رانو سنین دا اے انہ ایدہ کو لفاف ہے بے لو سے گڑی بھی چلائیں دا کال بین پٹی پٹیاں لائے اگ موڑ موڑ خوندے لائے سبحان اللہ اچھا کرو اے کوئی ایڈہ خوش نصیب بین حسین دے نان دی بھیل مل ون تا کھانے وال تا سارے را درود پڑ دا دے تھوڑی گاٹ ٹھو مینٹ مولا ہول والا ہی ترہ مصر سنو جب پاک حسین دے نان دی بھیل تا چوپو تا تقریر دوبارہ مشروع کریں اندرد اجازت سنکتھ ایسا ہوا ہم واپس جانا بھول گو اتار اکدام اندھام تو دنیا میں بھٹک نہ بھول گو